اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج لاسٹ اپیسوڈ ہے نصیر لڑکے کی جو سٹوری تھی چڑیل جو عاشق ہو گئی تھی تو بات ہماری پچھلی اپیسوڈ کی جو ختم ہوئی تھی وہ اس پہ ہوئی تھی کہ اس کی والدہ کو کسی عورت نے محلیہ کی عورت نے بتایا کہ کوئی بابا ہے جی اس کے پاس جا کے دم کرواتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا آلاج کر دے گا تو انہوں نے حمی بھری اس کی والدہ جو تھی وہ چلی گئی اس کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے انہوں نے جا کے نصیر کی ساری صورتحال بتائی اس کو کہ یہ اس طرح سے ہمارے بیٹے پہ جو ہے وہ ہے آپ حساب کریں جو ایک معاملات عملیات والے جو عامل کرتے ہیں تو اس نے آگے سے حساب کیا حساب کرنے کے بعد اس نے بتایا جی آپ کے بیٹے پہ تو بہت ہی جو ہے وہ خطرناک قسم کی ہوائی مخلوق جو ہے اس نے اثر کیا ہوا ہے تو اس کی تو جان خطرے میں ہے اور آپ سب کی بل کے جان خطرے میں ہے تو اس نے ان سے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ ایک بکرا ٹھیک ہے اور سعاد میں ایک طولہ زافران یہ آپ لے کے ہیں وہ بچارے پریشان ہو گئے کہ اب یہ ہم مطلب ایک بکرا اور سعاد میں کہ گریب فیملی تھی تو نہیں اتنا معاملات تھے ان کے تو وہ اس کی والدہ بچاری پریشان ہو گئی ادھر ہی کہ یہ کیا ہو گیا لیکن جب ایک چلو بکرا دینے سے یا جس طرح اس نے جالی عامل نے وہ جالی عامل تھا اس نے جس طرح ان کو پٹی بڑھائی وہ بجارے راضی ہو گئے وہ واپس آگئی اس کی والدہ نے آ کے کیا کیا اپنے شوہر سے بات کی اور کہ اس اس طرح سے ہے تو جیسے مرضی کرو ایک بکرا ہم نے دینا ہے اور زافران یا اس کے پیسے دے دیتے ہیں اس کو وہ خود ہی سارا جو اعملیات کر لے گا لے کے جو بھی جو اسے چاہیے ہوگا نا تو وہ لے لے گا انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے بچاروں نے پیسے پکڑے کچھ چیزیں بیچیں گھر کی جیسے بھی کیا انہوں نے اس کو بکرے کے پیسے اور جناب زافران کے پیسے اس کو دے دیئے اب اس نے کیا کیا جالی عامل نے بس کوئی طویز کچھ بنا کے دے دیا تھوڑا بہت علم تھا اس کے پاس اس نے وہ دے دیا اس کو اس نے کہا جی اپنے بیٹے کے گلے میں جا کے ڈال دو تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کی والدہ بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو مطلب مسئلہ حل ہو گیا وہ واپس آتی ہے آ کے اپنے بیٹے نصیر کے گلے میں وہ تاویز ڈال دیتی اور کہتی ہے کہ جی اب دوبارہ انشاءاللہ نہ وہ چیز کوئی تنگ کرے گی کوئی بھی اور نہ ہی ہم سب گھر والے جو اس سے پریشان ہو گئی تو ٹھیک ہو گیا جی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا وہ تاویز اس کے گلے میں اس کی والدہ ڈال رہی تھی اس ٹائم وہ چڑیل ادھر ہی تھی وہ دیکھ رہی تھی سب کچھ کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تو وہ چڑیل نے کیا کیا اس چڑیل نے اس وہ جو بابے نے تحید دیا تھا وہ جناب ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی اس کو جا کے اس نے مارا اٹھا کے مارا یا جیسے بھی اس کو مارا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ آگے کیسے یہ ہمیں کیسے پتا چلی کہ اس کو جو بابے کو مار پڑی ہے چڑیل سے یہ اینڈ پہ بتاؤں گا وہ اس کو مار پڑی اور بابے کو اس نے کہا کہ بھئی تم میرے اوپر عملیات کر کے اور تم جو ہے تمہاری اوقات کیا ہے طاقت کیا ہے تمہاری میں اب آئی ہوں تو تمہیں مار رہی ہوں روک کے دکھاؤں مجھے تو وہ مار کھا رہا ہے اور اس نے آگے سے معافی مانگی ابھی مجھے معاف کر دو میرے پاس طاقت نہیں ہے اتنی کہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر سکوں تو لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے معاف کر دو اس نے کہا چڑیل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتی ہوں لیکن ایک شرط پہ وہ یہ کہ اس کی ماد نصیر کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے تو تم یہ کرو کہ ان کو تنگ کرو مزید طویزات دو اور ان سے کہو جی وہ تو بکرا مانگ رہی ہے چڑیل پھر آئی تھی میرے پاس جان لے وہ عملہ کرنے کے لئے یہ وہ دو چار باتیں کرو ان سے اور پیسے مانگو یعنی وہ مالی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو جائے ان کو ذرا جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک روپیہ نہ چھوڑو تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی چڑیل نے کہا جی وہ جو تبیز جو تم نے ڈالنا ہے اس کے گلے میں وہ تارو اور کوئی بھی ایسے تبیز دیتے رہو تاکہ ان کو یہ ہی لگے کہ تبیز اثر کر رہے ہیں یہ بھی مطلب وہ ایک کھیل رہی تھی ایک طرح کیا کیا کہ وہ اس نے ایسے کیا اس کی ماں کو بتایا کال کی کہ اس اس طرح سے جو ہے وہ چڑیل میرے پاس آئی تھی تو ایک بکرا اور چاہیے ٹھیک ہے جی اور دو طولہ زافران چاہیے پھر سے ڈرامے پاسی شروع یعنی وہ تو ایک ان کو تن کرنے والی بات تھی یعنی وہ اس کی ماں بیچاری آتی تین چار دن بعد جیسے بھی انہوں نے بیچایا جو بھی کیا تو اس کو بکرا دیا پھر وہ کوئی دس دن گزر جانے یعنی وہ چڑیل بھی اس طرح کرتی تھی کہ دس دن پندرہ دن گزر جاتے تھے ان کے نکلوا دیتی تھی یعنی جب وہ تبیز آ جانا تو اس نے رہنا ادھر ہی صرف تنگ نہیں کرنا اور ایسا لگنا کہ جی جان چھوٹ گی ایسے وہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جناب وہ جو تھی کیا نام ہے وہ ہمسائی عورت اس سے بھی بات کی بھی یہ اب تو بابا جو ہے وہ اور چیزیں مانگ رہا ہے تو وہ ہمسائی عورت تو اس کا کوئی یقین ہوگا کسی بات پہ اس نے کہا بھی وہ تو ٹھیک ہے تو مطلب وہ عملیات صحیح کرتا ہے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا نصیر کے سامنے آگے چڑیل جو ہے وہ ہستی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں تم سے دور ہو رہی ہے یعنی اس کے ساتھ بھی وہ ڈراما کر رہی تھی لیکن نصیر تھوڑا سا سمجھ بھی رہا تھا کہ یار یہ جاد تو رہی نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ تمہاری میر باننی ہے تم چاہے ادھر ہی رو جو بھی ہے تم میرے گھر والوں کو تنگ نہ کرو لہٰذا میر باننی کرو کہ تم صرف مجھ تک کی رہو کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی جو والدہ تھی ان سے وہ کسی نے رابطہ کیا جی آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے تو ان سے بات چیت ہوئی تو اس کی والدہ جو ہے اس نے عامی بڑھ لی ٹھیک اب یہ آپ آجیں جب وہ آئے رشتہ دیکھنے کے لیے اس کی بہن کا نصیر کی بہن کا تو وہ جناب جب اس کے سامنے بیٹھے تو وہ اس طرح سے ڈرے مطلب ان کی بیٹی کو دیکھ کیسے مطلب نہ کیسے رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چیز یعنی اسے نظر آئی ہے ان لوگوں کو تو وہ ڈرے ہیں ڈر کے نا وہ فوری کہنے لگے کہ اٹھو اٹھو ہم مت آ دیں گے آپ کو اسی ٹائم نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا اٹھ کے چلے گئے مطلب جواب یہ پتہ نہیں کیا سین تھا اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیوں انہوں نے ایسے کیا تو پھر نصیر نے یہ بات کی تھی چڑیل سے کہ میر بانی کرو کہ ان کو کیوں تنگ کری ہو میرے گھر والوں کو تو اس نے آگے سے بات کی تمہیں مجھ سے یہ دور کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ مزے لیں خود بھی اور تم بھی اب مزے لو اس کو بھی اس نے یعنی اتنا بیمار کر دیا اتنا نقصان دیا جسمانی طور پر اس کے اندر آ جاتی تھی اس کا جسم ٹوٹ جاتا تھا وہ دماغی طور پر نفسیاتی مریض ہو گیا وہ کبھی کس طرح کی بات کرے کبھی کس طرح لوگوں کو سمجھینا ہے وہ کیا جیسے کوئی ادھر لینگویج ڈیٹس لینگویج بور رہا ہے وہ عجیب ہی اس کی زبان ہوتی تھی تو لوگ کافی پریشان ہو اور اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھنا نہ بات کرنے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوپیر کا ٹائم تھا تو وہ جناب وہاں سے نکلا ہے اپنے گھر سے اور اسی درخت کی جانب جا رہا تھا دوپیر کے وقت تقریباً بارہ بجے کے قریب تو وہ جا رہا تھا رستے میں ایک بزرگ رستے میں آ رہا تھا اس نے اسے کہا کہ جی مجھے پانی پلا دو مجھے پیاس لگی ہے کوئی بزرگ تھا عام دور پر نصیر کوئی بھی اسے کوئی کچھ کہتا تھا تو وہ نہ بات سنتا ہے نہ ہی وہ یعنی جواب نہیں دیتا تھا اپنے دیان لگا رہتا تھا تو وہ اسے کہا تو اس نے ایسا ہی کیا وہ چپ کر کے اس کے بزرگ کے پاس سے گزر گیا چلا گیا جب آگے گیا نا تھوڑا سا اسے خیال آیا کہ یار اتنا کچھ کر لیا ہے شاید میں اس کو پانی پلاوں کوئی میرے پانی ہو جائے اللہ میرے اوپر کوئی اس سے جان چھوٹ جائے اس جو چھوڑے لیں اس نے نا ذہن میں وہ چھوڑا لیا وہ واپس آگیا اس نے اس بزرگ کو اپنے گھر لے گیا وہاں پر اسے پانی پلایا اسے کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد اسے اور بھی یعنی اس کی خدمت کی اس سے پوچھا کہ بھی کوئی اور چیز چاہیے تو وہ بزرگ آگے سے بولا کہ اس نے شکریہ دا گیا اور اس نے بولا کہ میں اس کا احسان ضرور آپ کا چکا ہوں گا جو آپ نے مجھے پانی پلایا اور کھانا کھلایا تو ابھی زہر کا ٹائم ہو رہا ہے نماز کا تو میں جا رہا ہوں وہ بزرگ جو ہے وہ وہاں سے نکلے مسجد کی جانب چلا گیا زہر کا ٹائم تھا تو وہ جب ادھر گیا ہے تو پیچھے جس چار پائی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اس کی ایک تسبیح رہ گئی اس جو ہے وہ ملنگ فقیر یا جو بھی وہ بزرگ تھا اس کی وہ ایک تسبیح رہ گئی ادھر وہ تسبیح کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ ہو اس نے وہ جو تسبیح ہے نا وہ فوری طور پر اٹھائی ہے اور باگ ہے اس کے پیچھے فقیئے گی کہ اس کو دے ہوں اس کی امانت ہے وہ پیچھے باگ ہے مسجد میں کیا ہے تو مسجد میں آگے یعنی اسر و نمازی ہوتے ہیں وہ ملتا ہی نہیں ہے وہ سوئی تھا کہ شاید اسی راستے گیا ہوگا جس راستے مجھے یہ ملا تھا وہ فوری باگتا ہے ادھر ہی وہاں جب جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی نہیں تو واپس آ جاتا ہے وہ سوئی تھا کہ چلو میں دوبارہ کبھی ملا تو میں اس کو یہ دے دوں گا تو وہ تسبیح آتا ہے اپنی والدہ کو دیتا ہے کہ یہ جب وہ آئے تو اس کا انہیں دینی ہے تو اس کی والدہ بھی احران ہوتی یہ مطلب پہلے کبھی یہ فقیر ملنگ یہ کبھی دیکھا نہیں ہے کہاں سے آیا یہ یا کسی اور جگہ سے آیا ہے کوئی نیا آیا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تسبیح رکھو یہ دب آئے گا تو اس کو دے دیں گے وہ تسبیح جو ہے وہ رکھ دی اس کی والدہ نے لیکن نصیر کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے یعنی یہ تسبیح میں مجھ تک آئی ہے ٹھیک ہے تو کیوں نہ میں اس تسبیح کو اس کے اوپر پڑھائی کرو اور جو لکھا ہوئے اس کے اوپر وہی پڑھو اللہ خو یعنی ایک خیال آیا ہے اس کو اور اس کی والدہ نے کہا بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے تو اس نے وہ اللہ خو کی تسبیح پڑھنی شکل کر دی کچھ دن گزرے گھر میں کچھ بہتری آنا گھر میں کچھ بہتری آنا محسوس ہوئی ان کو کہ یہ کچھ بہتری آ رہی ہے ٹینشن بھی کم ہو رہی ہے صحت کی کمی مطلب لوگوں کو ہوتی ہے پریشانی بیماری اور بھی معاملات اس کی بہتری رشتہ ہاں ہو گئی یعنی ان کو بہتری نظر آئی اور دس پندرہ دن کے اندر تو وہ کافی نہ ہوئے کہ یار یہ یہ کیسے یعنی نصیر کو زیادہ ہوا یار یہ یہ کیسے ہو گئے اور وہ چیز بھی نہیں آئی تو اس نے کیا کیا اس کے ذہن دیکھو نا ایک بندے کے اوپر جب کوئی چڑے الہاوی ہو تو بندے کے ذہن میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ یعنی اب وہ آ نہیں رہی چیز تو کیوں نہیں آ رہی ایک بندے کے ذہن میں وہ چیز آتی ہے کوئی بھی کسی سے ملے روز ملے تو وہ ذہن میں آتی ہے کہ یار وہ اب کیوں نہیں آیا تو وہ اس کے ذہن میں آئی نصیر کہ وہ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس درخت کے پاس جاؤں اور جا کے اسے آج بات کروں کیونکہ پہلے تو وہ جان چھوٹ آ رہا تھا کہ بھی جان چھوٹے میری اسی لئے دس پندرہ دن نہیں گیا لیکن جب اس نے یہ کیا وہ گیا اس درخت کے پاس اس نے جا کے واز ویسے ہی بولا کہ جی مجھ سے بات کرو میں نے تمہارے سا بات کرنی ہے کوئی واز نہیں ہے یا کیسے تو وہ کھڑا رہا واپس آ گیا اس نے کہا کوئی یہاں پہ نہیں چیز لگتا ہے کہ اب جان چھوٹ گئی ہے وہ واپس آ گیا لیکن تسبیح اس کے آدمے تھی اس کے پاس تھی تو اس نے سوچا کہ یار گھر آیا جبکہ میں تسبیح لے کے گیاتا ہو سکتا ہے یہ اسی تسبیح کی وجہ سے وہ ڈرتی ہو اسی کی وجہ سے کیونکہ میں اللہ ہو پڑتا ہوں تسبیح مطلب خود کچھ نہیں کر سکتی تھی اللہ ہو ذکر جو وہ کر رہا تھا اس کا مین جو ہے وہ ہم میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہو کا ذکر کرتا تھا اس نے کیا کیا کہ تسبیح کر رکھی ویسے چلا گیا مطلب ذہن میں پہلے اس کے یہ تھا کہ تسبیح کی وجہ سے ٹھیک ہے جب وہ دوبارہ آ گیا تو اس نے بولا کہ سامنے آو تو وہ چیز سامنے آ گئی سامنے آنے کے بعد اس چڑھے نے بولا کہ اب تم کیا لینے آئے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ تم نے مجھے باندھ کے رکھ دیا ہے میں تمہاری طرف آتی ہوں تو کوئی طاقت ہے جو مجھے روکتی ہے اور میری طاقت جو میری اپنی طاقت ہے اس کو بھی وہ کم کر دیتی ہے اور میں اگر میری طاقت ختم ہوگی تو میں تو مر جاؤں گی تو لہذا میں مرنا نہیں چاہتی تم چلے جاؤ یہاں سے تو میں مرنا نہیں چاہتی تو اس نے بولا کہ بھی مرنا تم نہیں چاہتی تو تم نے میرا جو حال کیا ہے وہ مجھے بھی کون سا تم نے زندہ چھوڑا تھا تو وہ جناب غصے سے اس کی طرف بھاگی ہے فوری غصے سے آگے یعنی اس کو مارنے کی جان سے مارنے کی اس نے کوشش کی ہے اس نے فوری اللہ ہو کا ذکر کرنا شروع کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف بھاگ ہے اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے گھارا ہے سانس لیے وہ چیز مثل وہ در ہی پیچھے ہی غائب ہوگی سارے معاملہ جس طرح چھے وہ اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ ہوا ہے تو اللہ ہو کا ذکر کریں سب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ذکر کے بغیر اور اس کی زبان خالی نہ جائے انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ ہو کا جو ذکر ہے وہ تو ما شاء اللہ اگر کسی کی زبان پر یہ ہمیشہ داری رہے تو یہی کافی ہے بندے کے لئے نیت اچھی ہونی چاہیے دل صاف ہونے صحیح وہ جناب اس نے شروع کر دیا پھر سے ما شاء اللہ معاملات بہتر ہوتے گے ہوتے گے اور وہ ان سے تقریبا تقریبا جو ہے وہ جان چھوٹی لیکن جب تک وہ ذکر کرتا ہے تب تک جان چھوٹی ہے جب وہ ذکر چھوڑتا ہے پھر وہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کے جسم کو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے نہیں وہ بچارہ کمزور بہت ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ آہستہ آہستہ بہتری دروائے لیکن اب جب وہ نہیں پڑتے یا کچھ پھر وہ معاملات وہی شروع ہو جاتے ہیں جب وہ نہیں پڑتے ذکر نہیں کرتے تو اب یہ زندگی ان کی اس طرح سے چل رہی ہے ٹھیک ہے جان نہیں چھوٹی ابھی بھی ان کی لیکن وہ اس طرح سے اب الحمدللہ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ میں مجھے بڑی خوش ہوں جب میں نے یہ بات سنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس وقت بڑی طاقت ہے تو وہ چیزیں جو بھی ان کے اوبر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں وہ صرف وہ ذکر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جناب اب اس میں سیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ملیں جالی عامل جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ان کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور ہم شرک کی جانب جاتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں ٹھیک ہے جالی عاملوں سے بچیں بزرگ جو دوسرے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں علیہ اکرام جو بغیر کسی کوئی پیسے لیے آپ کے آپ کے لئے دعا کر دیں وہ تو ٹھیک ہے نا ان کو ان کی ویلیو قدر ہے لیکن جو کہتے ہیں جی یہ لگے گا جی بکرا لگے گا یہ جالی عامل جو ہیں یہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تو اس طرح سے ان کی جان چھوٹی تو اس میں سبق یہی ملا ہے کہ جالی عاملوں سے بچیں اور اللہ ہو کا ذکر کریں اللہ سے مدد مانگیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام پڑھتے رہیں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی ان جو آفات ہیں ان سے جان بچی رہے گی تو یہ جناب تھا نصیر کا واقعہ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے کہ کس طرح سے جالی عامل لوگوں کو لوٹتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں آصف پیٹے کو دیں اجازت ملتے ہیں اللہ حافظ